اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف بلیٹن کا آغاز کرنے سے قابل ایک نصر نیوز ایلائنز پر ملک بھر میں مہنگائی کرا جوام پریشان آتا چینی دالیں گوشت کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے لہر کے عوام کی دوہائی ملتان میں ایک دن میں چکن کی قیمت میں ستر روپے سے زائد کا اصافہ فیکلوں مرگی کا گوشت دو سو پچیاسی روپے کا ہو گیا سپریم کورٹ کی حکم پر سرکاری ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف مختلف محکموں کے ملازمین کا احتجات رنگ لے آیا وفاقی حکومت نے ملازمین کی برطرفی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا اٹارنی جنرل آفیس آج عدالت سے رجوع کرے گا سندھ اور برجستان کے سینجی سٹیشنز آج سے چار روز کے لیے بند کر دئیے گئے مہنگائی کے ستائی شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ترجمان ایس ایس جی سی کہتے ہیں ایل این جی ٹرمینل پر تکنی کی کام کی وجہ سے گیس لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے ضرورت پڑھنے پر برامدی سندوں کو بھی گیس کی فرہامی روکی جا سکتی ہے برطانیہ کا پاکستان کو روہ ہفتے کرونا ریڈ لسٹ سے نکالے جانے کا امکان حکومت کی جانب سے روہ ہفتے ٹریول ریڈ لسٹ پر نزیسانی کی جائے گی پاکستان سمیت 24 ممالک کو گرین لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے سانحہ موڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف درخواست کی سوات کے لیے سات رکنی لارڈر بینچ تشکیل سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کور جسٹس محمد امیر بھٹی کریں گے کہ اس کی سماعت آج سے شروع ہوگی بھارتی فوج بزرک حریت رہنما سید علی گلانی کی قبر سے بھی خوف زدہ شہریوں کی عام دور اخت روکنے کے لیے مستقل حرکال تائنات کر دیئے حمام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق نے ایچ آر سی کے اٹھالیس میں نجلاس میں کہا مقبوسہ وادی میں انتہائی سخت قوانین کا نفاظ پریشان کن ہے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دران عالمی وبا کرونا کے باعث مزید 78 افراد انتقال کر گئے 2589 کیسز بھی ریپورٹ پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مدابع گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران ملک بھر میں کرونا کے 47419 ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ تقریباً ساڑھے پانچ پیسٹ رہی محکمہ داخلہ سن نے صوبہ سن کے دو بڑے شہروں کراچی اور ہیدراباد میں کرونا وائرس کے حوالے سے بنائے گئے قواعد پر سختی سے عمل کرانے کی دائیت کر دی محکمہ داخلہ سن نے کراچی اور ہیدراباد کے کمیشنرز کو خط لکھا جس میں دونوں شہروں میں بازار رات آٹھ بجے بند کرانے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر آگوار کیا جائے گا ارکان پارلیمنٹ کی تنہوں میں دس فیصد اضافے کی سمری تیار وفاقی کابینہ اور کارن پارلیمنٹ کی تنہوں میں اضافے کی سمری پر فیصلہ کرے گی اجلاس میں صحافیوں کے احتجاج اور پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آتھورٹی کے معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کی زیرس ادارت بینال صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منعکت حکومت نے دسویں اور بارویں جماعت کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا فیل ہونے والے طلبہ کو ریائیتی تینٹس نمبر دے کر پاس کر جائے گا وزیرائے تعلیم نے فیصلہ کیا کہ کرونا کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں لہٰذا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں دو بار ہوں گے امتحانات کو سپلیمنٹری امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا کراچی میں بھرتی تیرہ سو بائیس پولیس حیل کاروں کو رہوہ ہفتے تک اور نامیں جاری کیے جائیں گے کراچی کے آٹھ اسلہ اور ٹرافک پولیس کے لیے تیرہ سو بائیس پولیس حیل کاروں کی بھرتی کے تمام مراحل مکمل کر لیا گئے انہیں روہ ہفتے تک اور نامیں جاری کیے جائیں گے امریکی وزیرہ حرجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہمارے مفادات کے خلاف بھی رہا انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک تالوان خواتین کے حقوق نہیں دیتے پنجابے ڈینگی کیسز نے سر اٹھانا شروع کر دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ڈینگی کے چار کیس لاہور میں اور ایک مریض راولپنڈی سے ریپورٹ ہوا روہ سال اب تک لاہور میں دو سو باون جبکہ سوبر بھر سے تین سو چودہ ڈینگی کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ اس وقت پنجاب بھر میں تینہ مریض زیرہ علاج ہیں جن میں سات لاہور میں ہیں جینوہ میں اقوام متحدہ کے تحت کانفرنس میں تباہی حال افغانستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر امداد کے اعلانات کیے گئے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کے جانب سے افغان عوام سے اظہار یک جہتی اور ضرورت مندوں کے لیے امداد پر زور دیا کیا امریکی سطر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میڈل کلاس کے لیے ٹیکس میں کمیل آ رہے ہیں کے بڑے کورپریشن ٹیکس میں اپنا منصفانہ حصہ ڈالیں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایک فائر فائٹر کو پوری ٹیک کمپنی سے زیادہ اور ایک ٹیچر کو آئل کمپنی سے زیادہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے سندھ حکومت نے علیل معروف کومیڈین عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے ائر ایمولینس کا بندوبست کر دیا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب نے بھی اس حوالے سے یقین دہانی کرا دی وفاقی حکومت ویسے کے حصول میں عمر شریف کی مدد کرے گی عمر شریف کی اہلیہ ذریع عمر شریف نے تصدیق کر دی عمر شریف ائر ایمولینس میں امریکی دارالحکومت واشنٹن جائیں گے وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں موسم خوش محق میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹر کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہی گا بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی مطلع صاف اور موسم گرم اور خوشک ہے بھارت کی کئی ریاستوں میں بارشوں کا 88 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا نرندر مودی کا شہر گجرات بھی پانی میں ڈوب گیا ریاست عرصہ میں توفانی بارشوں کے ساتھ تیزی سمندری ہواوں نے بھی تباہی مچ رہا دی کراچی والے ہو جائے ہوش یار سورج تین دن آگ پرسائے گا محق میں موسمیات نے ہیٹ ویف کا حچہ ظاہر کر دیا شہر قائد آج سے تین دن تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا سمندری ہوایں بھی معمول سے کچھ کم چلیں گی شہر کا پارہ 49 سے 41 کے ہنسے کو چھو سکتا ہے ہیرلینز اپنے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ محق میں داخلہ سن نے صوبہ سن کے دو بڑے شہروں کراچی اور ہیڈرابات میں کرونا وائرس کے حوالے سے بنائے گئے قواعد پر سختی سے عمل کرانے کی ہدایت کر دی ہے اس زمان میں محق میں داخلہ سن نے کراچی اور ہیڈرابات کی کمیشنرز کو خط لکھا ہے جس میں دونوں شہروں میں بازار رات آٹھ بچے بند کرانے کی ہدایت کی گئی ہے محق میں داخلہ کا اپنے خط میں کہنا ہے کہ سن میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ایس او پیس پر سختی سے عمل کرایا جائے محق میں داخلہ سن کے کمیشنر کراچی اور کمیشنر ہیڈرابات کو بھیجے گئے مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں شہروں میں انڈوڈائننگ کی پابندی پر عمل درامت یقینی بنایا جائے فاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بینل صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منعقد حکومت نے دسویں اور بارویں جماعت کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا فیل ہونے والے طلبہ کو ریائیتی تین تیس نمبر دے کر پاس کر جائے گا وزرائے تعلیم نے فیصلہ کیا کہ کرونا کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں لہٰذا میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں دو بار ہوں گے امتحانات کو سپلیمنٹری امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا ملتان کے نشتر اسپتال میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے وینٹیلیٹرز حراب پڑے ہیں تشویشناک حالت والے مریضوں کو بھی وینٹیلیٹرز نہ لگائے جا سکے ملتان میں نشتر اسپتال نے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے نوے وینٹیلیٹرز مختص کر رکھے ہیں جن میں سے کچھ وینٹیلیٹرز نشتر اسپتال کی ہیں جبکہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کرونا کے مریضوں کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی اور ان سی اوسی نے نشتر اسپتال کو وینٹیلیٹرز بجوائے تھے کراچی میں بھرتی تیرہ سو بائیس پولیس اہلکاروں کو رواہ ہفتے تکرورنا میں جاری کیے جائیں گے کراچی کے اسلاح اور ٹرافک پولیس کے لیے پولیس اہلکاروں کی بھرتی تیرہ سو بائیس کی تمام مراحل مکامل کر لیے گئے انہیں رواہ ہفتے تکرورنا میں جاری کیے جارہی ہیں سماجی فاصلے مارکس کو نظر انداز کرنے اور ایسو پیس کی خلاف ورسیوں کے باعث پاکستان میں کرونا وائرس کی چوختی لہر زور پکڑنے لگی ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں پھر تکتیسوے نمبر پر پہنچ گیا ان سی او سی کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو ہزار پانچ سو اسی کیسز سامنے آئے ہیں مزید اٹھتر افراد اسموزی وبا کے سامنے زدگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید سات ہزار دو سو چالیس مریض شفائی آپ ہو گئے چبکہ مضبط قیسز کی شہرہ پانچ اشاریہ چواریس فیصد ہو گئے شامل کرتے ہیں بینل اقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میڈل کلاس کے لئے ٹیکس میں کمی لارہی ہیں واشنٹن سے جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یقینی بنائیں گے کہ بڑے کورپریشن ٹیکس میں اپنا منصفانہ حصہ ڈالیں ایک فائف ایٹر کو پوری ٹیک کمپنی سے زیادہ اور ایک ٹیچر کو آئل کمپنی سے زیادہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے امریکی وزیرہ خارجائن ٹونی بلینکن نے کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل پر امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا کانگریس کی خارجہ اور امور کمیٹی میں امریکی وزیرہ خارجہ انڈونی بلینکن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہفتوں میں پاکستان سے تعلقات پر توجہ مرکوز رکھیں گے جائزہ لیں گے کہ افغانستان میں امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان سے کیا توقعات ہیں انڈونی بلینکن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے متعدد مفادات ہیں جن میں سے کچھ ہمارے مفادات سے اختلاف رکھتے ہیں بائرڈن انتظامی اجل پاکستان سے امریکہ کے تعلقات پر نظرسانی کرنے جا رہی ہے سوڈان میں تیز بارش اور سلاب کے باعث مختلف حادثات میں چوراسی افراد ہلاک اور در جنرز زخمی ہو گئے ملک کی گیارہ ریاستوں میں بارشوں سے تباہی مچ گئی ساڑھے آٹھ ہزار مکانہ تباہ جبکہ ستائیس ہزار سے زائد کو نقصان پہنچا سوڈانی حقام کا کہنا ہے کہ ملک میں بارشوں کا موسم شروع ہونے سے اب تک مختلف حادثات میں چوراسی کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ اموار ڈوبنے کرنٹ لگنے مکانات کے مندم ہونے کی وجہ سے ہوئی اقوام متحدہ کے مطابق جولائی سے ہونے والی بارشوں سے اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موسی وعبا کی چوہتی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموارت میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھن میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداز بائیس کروڑ اکسٹھ لاکھ کیارہ ہزار ساتھ سو چونسٹھ تک جاپوچی ہے جبکہ اس موسی وائرس سے اموار چھالیس لاکھ باون ہزار آٹھ سو ایک ہو گئی کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ ستاسی لاکھ ایک ہزار آٹھ سو چونسٹھ مریض اسپطالوں کرنٹینہ مراکیس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ بی ٹی وی بسنس میں وفاقی وزیرہ خزانہ شوکترین کے جانب سے دعویٰ سامنے آئے کہ ملک بھر میں آٹھے کی قیمت میں چند روز میں کمی آئے گی معیشت مستحقم ہو رہی ہے مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوئی ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیرہ خزانہ شوکترین نے کہا کہ لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے آٹھے چینی اور دیگر ضروری اشیاء پر اسی ماں ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دیں گے کسان سے لے کر ریٹیلر تحقیمتوں کا تائیون کر رہے ہیں شامل کرتے ہیں حیرت انگیز بات کی آگ بی ٹی وی انفوڈینمنٹ پہ خودکار گاڑیاں بنانے والی کامپنی ٹیسلا کے مالک نے اعلان کیا ہے کہ ٹیسلا نے انسان نمار روبورٹ بنانے کا اعلان کیا ہے یہ روبورٹ مسنوی زہانت پر مبنی ہوگا جس کا نام آپٹیمس رکھا گیا ہے یہ روبورٹ مسنوی زہانت پر مبنی ہوگا جس کا نام آپٹیمس رکھا گیا ہے آپٹیمس کی انچائی 173 سینٹی میٹر اور وزن 155 کلو گرام کے قریب ہوگا اور یہ روبورٹ کپڑے کی دکان میں رکھے کسی مجسمے کی طرح نظر آئے گا روبورٹ کو حرکت دینے کے لیے چاریس ایکچویٹرز نصب کی جائیں گے جو برکی مقناطی سے انداز میں کام کرتے ہوئے روبورٹ کے مختلف حصوں کو حرکت دیں گے شامل کرتے ہیں صحت کے حیوال بی ٹی وی ہیلپ میں امریکی دوہ ساس کمپنی موڈرنا نے فلو اور کرونا کے خلاف ایک خوراک پر مشتمل ویکسین تیار کرنے کا اعلان کر دیا موڈرنا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ایک خوراک لگوانی پڑے گی جو بوشہ خوراک کے طور پر بھی محصل ہوگی امریکی دوہ ساس کمپنی موڈرنا نے ایسی ویکسین تیار کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے حوراک کرونا وائرس اور فلو کے خلاف کار آمد ہوگی موڈرنا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کمپنی کے اولین درجی ہے کہ سانس کی بیماریوں کے لیے سالانہ بنیادوں پر بوسٹر ویکسین مارکٹ میں لائی جائے جو حالات کے مطابق اپریٹ کی جائے گی شامل کرتے ہیں شو بس کے دنیا میں ہونے والی خلصوال بی ٹی وی انٹرڈینوٹ میں سندھ حکومت نے علیل معروف کومیڈین عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس کا بندوبست کر دیا کراسی کے ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وہاپ نے بھی اس حوالے سے یقین دہا نہیں کرا دی وفاق کی حکومت ویسے کے حصول میں عمر شریف کی مدد کرے گی عمر شریف کی اہلیہ ذریع عمر شریف نے تصدیق کر دی عمر شریف ائر ایمبولنس میں امریکی دار الحکومت واشنڈنگ جائیں گے دوسری جانب لیجنڈ ادھکار کے بیٹے جواد والد کی صحتیابی کے لیے دعائیں اور علاج کے اقدامات کرنے پر تمام لوگوں کی شکر گزار ہیں شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں بی ٹی وی سپورٹس میں نو منتخف چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے اپنی تمام در ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کا وعدہ کر لیا انہوں نے چیئرمن پی سی بی بننے کے بعد ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں نے خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ آدھا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیغامات ان کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں رمیز راجہ نے کہا کہ وہ شائقین کرکٹ سے رابطے میں رہنے کے لیے ہر ہفتے سوال و جواب کا سیشن رکھیں گے نو منتخف چیئرمن پی سی بی نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ میں اپنے عہدے کے دران شفاف رہنے کا وعدہ کرتا ہوں شامل کرتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں کراچی میں آج سے چار روزہ جسوی ہیٹ ویف شروع ہونے کا امکان گرمی کی غیر معمولی لہر کے دوران سمندری ہوائے بند ہونے اور بلوچستان کی گرم ہواوں کے سبب پارہ چالیس ڈگری تک بڑھ سکتا ہے بینک میں موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں موجود ہوا کا کم دباؤ مزید شدت کے بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے جو کہ اس وقت راجستان بھارت اور مشوی کی سندھ پر موجود ہے سسٹم کے زیرہ سرکراتشی میں 14 ستمبر سے 17 ستمبر تک موسم گرم اور انتہائی گرم رہنے کی توقع ہے نیوز سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی مزید خبروں سے باہر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج www.ptv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ www.ptv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بادہ ٹیلیویشن نیٹ ورک